مہدرم محفوظ صاحب سکراون کی جذبی سے واسطہ رکھتے ہیں سکراون سے چل کر آئے ہیں میں ان کے جذبے کو دیکھا ہے میں نے پرسوں سکراون کی پریہ باق سے لے کر کے پوراک کے اسکول تک جس جوس اور بھولولے کے ساتھ انہوں نے ملاقات کا سلسلہ قائم کیا ہے میں سلام پیس کرتا ہوں کاجی بھولا کی سرزمی پر اسی اسٹیر پر موجود مہدرم نبی آمد صاحب ہمارے بڑے بھائی جلے کے نائف صدر مہدرم دنان دستگیر صاحب اور اس عظیم اور حسیم پوراں کی نظامت کرنے کا صرف جس کو حاصل مطلبتا ہوا آپ کا نبی صاحب اور میرے شانہ و سانہ میرے قدم سے قدم ملا کر چلنے کا جس کو صرف حاصل ہے اور میرے سیاست کی دنیا میں جو مجھے حق اور حقوق کی بات کو سمجھا کر آج مجلس کے اسٹیج پر لاکر کھڑا کرنے کا جس کو صرف حاصل ہے ٹانڈا تلوک نا تسنا کو تر مہدری علیہ کے چھاس ہے کہ پور مندلی رہے محترم عمران عرم خان صاحب لو ان کا دل کے تھا کر استقبال کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی صاحب آجی پورا کے تمام نوجوان ساتھیوں میرے بجرگ خمنوا ساتھیوں خاص طور سے مسئولہ منصاری صاحب کا ادنا چستی صاحب کا گلے زکتر صاحب کا محمد صحیف صاحب کا جمیل حسن صاحب کا فراز عیمد انصاری صاحب نور محمد صاحب طواب بھائی ساکی پھائی سہروج بھائی رئیس قریسی صاحب تمام تھامسیوں کا میں تل کے تھا اگر استقبال کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں خیر مجتم کرتا ہوں وندن کرتا ہوں وندن کرتا ہوں ساتھیوں ہمارا کہنے میں مقصد اصل نہیں اس بات پر آج منعقیدہ اجلاس ہوا ساتھیوں آج ہم اس آجات ہندوستان میں اس آئے میں جی رہے ہیں جس ہندوستان کو وآجات کرانے کے لیے ہمارے علماء اسلام نے موجودہ ہندوستان سے لے کر کے موجودہ پاکستان کے سرگوں پر جتنے درخت تھے ان درختوں پر ہمارے علماء اسلام نے فاسی کا فندہ چون کر کے ساتھ سمندر سے پار آئے ہوئے انگریز سرنگ جو تھک کے مارکہ ہندوستان کو گنداباد کرائے تھا ساتھیوں اور مراناتو الگلام آجاز صاحب کے اس خدمے کو ہم نے استقبال کیا تھا کہ دلی کی جامعہ مججز سے لال بسیل کے جامعہ مججز سے جب لو نے اعلان کیا تھا مسلمانوں ہندوستان میں رہو تم کو حق ملے گا آئین میں تسطور میں آپ کو حق ملے گا اس حق کے ساتھ ہندوستان میں آپ ہندگی بسر کیجئے گا ساتھیوں اسی خدمے پر ہم نے استقبال کیا تھا ناج بہل کا حسن تم کو مبارک بات دے رہا ہے دلی کا لال کیلہ تم کو اپنے تقدس کی آواز دے رہا ہے ان کی آواز کو اپنے لبائک ہندوستان کو جندہ بات کیا تھا ساتھیوں اسی داؤر میں جب گانڈی اور گوڑسے کی بحث ہو رہی تھی جس گوڑسے نے ہندوستان کے مہتبہ گانڈی کو گولی مار کر حدیع کی تھی ہندوستان کا وہ عظیم آتنگ وعد تھا کہ باقبہ گانڈی کا قصور یہ تھا جب ہندوستان آجاب نہیں ہو رہا تھا تب انہوں نے کربلا کی جنگ کا مطالعہ کیا تھا ساتھی نہیں کربلا کے ہیرو نماز رسول ہم سب کے رائبر جس کا نام آسانی سے لفت پہ آ جائے جس کو ہم اور آپ حضی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ساتھیوں ان کی جندگی کو محمد گانڈی نے اپنی جندگی میں اتارا تھا اور بہت طرح بھیوں کے ساتھ ڈانڈی کی یادترہ کی تھی اس کے بعد ہندوستان چھوڑنے پر مجبود ہو گئتے ہیں ساتھیوں اس کے بعد جب گانڈی نے حضی امام حسین کی جندگی کو اپنی جندگی میں اتارا جس طرح حضی امام حسین نے حق کا علم لے کر ایمان کا علم لے کر ایمانداری کا علم لے کر کے یجید کو نیستابود کیا تھا یجید مر گیا تھا پورے بلک میں پورے دنیا میں کوئی ماباپ اپنی اولاد کا نام یجید رکھنے کو تیار نہیں ہوگی ساتھیوں